پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعادم وثمود واصحاب الرسی وقرونم بین ذالک کثیورا اور عادیوں اور ثمودیوں اور کوئے والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو حلاک کر دیا اللہ رب العالمین پچھلی آیت سے لے کر کے ابھی یہاں پر اللہ رب العالمین پچھلی قوموں کا تذکرہ کر رہا ہے کیسے نافرمان قوموں کو اللہ تعالی نے حلاک کیا اللہ تعالی نے قوم نوح کا ذکر کیا اب عاد سمود اور اصحاب الرس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا فرمایا کہ عادیوں اور ثمودیوں اور کوئے والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو اللہ تعالی نے حلاک کر دیا قوم عاد قوم سمود اور اصحاب الرس یعنی کوئے کے قریب رہنے والے لوگوں کے پاس بھی اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا انہوں نے ان کی تقزیب کی اور دوسری قوموں کی طرح اللہ رب العالمین نے ان کو بھی حلا کر دیا اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا لوگوں کے لیے ان کو دلیل اور حجت بنا دی اصل میں دیکھئے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہے لیکن اصحاب الرس کا ذکر قرآن مجید میں بہت کم ہے صرف دو جگہوں پر ہے ایک یہاں پر ہے اور ایک سورة القوف کے آیت نمبر بارہ میں ہے لیکن وہ بھی بہت مختصر ہے تو رس اصل میں عربی میں کہتے ہیں ایک بڑے کوئے کو جس میں بہت سارا پانی آ جاتا ہے تو اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے کہ اصحاب الرس سے کون مراد ہے کیونکہ بہت مختصر تذکرہ آیا ہے حدیث میں بھی ان کا تذکرہ کئی نہیں ہے کہ یہ اس سے مراد کون ہے یہ کون سی قوم تھی کہاں آباد تھی یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ رب العالمین نے کہیں بھی اس کو بیان نہیں کیا صرف اصحاب الرس کہہ کر کے بہت مختصر تھا جو ہے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے اور بعض مفسرین نے کہا اور جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد اہل انتا کیا ہیں اور ان کی طرف حبیب نجار نبی مبعوث ہوئے تھے لیکن اس کا کوئی ثبوت اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بس یہ آباد مفسرین کا قول ہے اور زیادہ تر مشہور قول یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کی طرف حبیب نجار کو نبی بنا کر کے بھیجا اور قوم نے ان کی تقذیب کی ان کو جھٹلایا اور لہذا اس قوم نے جو ہے جو نبی تھا ان کی قوم کا اس نبی کو جو ہے کوئے میں ڈال کر کے جو ہے اس کو قتل کر ڈالا اور ان کو شہید کر ڈالا لہذا اسی وجہ سے ان کو اصحاب الرس کے لقب سے مشہور یہ لوگ ہو گئے لہذا واللہ وعلم بیس سواب یہ کون تھے بس اللہ تعالی نے اصحاب الرس کہہ کر کے ان کو ذکر کیا ہے دو جگہوں پر البتہ یہ اس سے اہل علم نے یہی کہا ہے کہ یہ بھی ایک قوم تھی جن کی طرف نبی مبعوث کیے گئے تھے لیکن ان لوگوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی جیسے قوم عاد نے کی قوم فمود نے کی ویسے ہی اصحاب الرس نے بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو بھی حلا کر دیا ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور قوم عاد قوم سمود کی طرح ان کو بھی اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لئے نشانہ عبراد بنا دیا اور ان لوگوں کے درمیان جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی قوموں پر اللہ رب العالمین نے انبیاء کو نازل کیا ان تمام قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اللہ تعالی نے سب کو تباہ و برباد کر دیا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آج میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جو مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرنا اس کا انجام کیا ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کیا جنت میں جانے سے انکار کیا اللہ اکبر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون ہے جو انکار کرے گا جنت میں جانے سے ومن یابا یا رسول اللہ کہ جنت میں جانے سے اللہ کے نبی کون انکار کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا ومن اطاعنی دخل الجنہ کہ جس نے میری اطاعت کی یعنی جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا ومن عسانی فقد ابا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ناظرین یہ بات سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا تاکہ ان پر رحم فرمائے اور اپنی رحمت والے گھر جنت میں ان کو داخل فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی جانب سے مبلغ تھے آپ بات کو پہنچا دینے والے تھے تو جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا اللہ کی رحمت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ رب العالمین کی رحمت کو قبول کیا اللہ کی جنت کو قبول کیا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ایسے شخص پر جہنم واجب ہو جاتی ہے اور جنت میں جانے سے گویا وہ شخص انکار کر رہا ہے تو اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات میں اور آپ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں آپ کی سنت کی اتباع کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک لوگوں میں شامل کرے گا ورنہ ہمارا انجام بھی انکار کرنے والوں میں سے ہوگا تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی کچھ اور آیتوں کے ساتھ کچھ اور حدیث کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سے باتیں سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں